اسلام علیکم آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ ویڈیو بسیکلی ایک اور انفرمیشن ہے ریگارڈنگ ایف ایم اے میرٹ لسٹ یعنی فی میڈل میڈیکل اسسٹنٹ کی میرٹ لسٹ کب آئے گی جس طرح ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایر فوس ایر من کے لیے اور ایر وومن کی سیلیکشن کے لیے سال میں ایک ہی ایڈ دیتی ہے اور یہ ایڈ جا کے آتا ہے دسمبر میں پھر اس میں جو ایر وومن ہے جو فی میل میڈیکل اسسٹنٹ ہے ان کے لیے ایک دفعہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ ان کی ایک ہی انٹری جو ٹریننگ کے لیے جاتی ہے یہ جا کے جاتی ہے دسمبر میں ان کی اگر ایڈ آیا ہویا ہے جنوری دوہزار چوبیس میں تو ان کی جو جو جوائننگ ہوگی وہ دسمبر دوہزار چوبیس میں ہوگی مسرور میں جا کے تو اسی حوالے سے جب ان کا پہلا ٹیسٹ کلیر ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا نیشل ان کا میڈیکل ہوتا ہے اور انیشل انٹریو ہوتا ہے پھر ان کو ویٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ انتظار کریں آپ کی کال آئے گی اور پھر اس کے بعد آپ فائنل انٹریو کے لیے آئیے گا اور یہ کال جا کے آتی ہے سپٹیمبر یا اکتوبر میں اس کال کی اوپر دوبارہ اپنے انٹریو کے لیے جانا ہوتا ہے اور فائنل انٹریو کے بعد آپ کی فائنل کال آ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کا فائنل میڈیکل ہو جاتا ہے ان کے کیسز میں آپ پریفر ہیں سرجریو وغیرے کے لیے تو اس کے اندر آپ نے فٹنس لے کے آنا ہوتی ہے اور اس کے بعد فائنل میڈیکل کے بعد کوئی ڈاکومنٹ فیلنگ ہوتی ہے اور آپ کو ڈیٹ دی جاتی ہے کہ آپ نے اس ڈیٹ کو دسمبر کی اس ڈیٹ کو جا کے آپ نے مسرور میں جوائننگ کرنی ہے اور یہ ہے ریگارڈنگ انفرمیشن ایف ایم اے فیمیل میڈیکل اسسٹنٹ کی جوائننگ اور میرٹ لسٹ کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی کوئی کوئی کوئیسٹن ہے ہم سے پوچھیں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا تسلی بخش جواب دے دیں گے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ